انڈیا اور پاکستان کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کے دوران سخت سردی کی لہر معمول کی بات ہے لیکن انڈیا کے سیر انتظام کشمیر میں چالیس برس کے بعد شدید ترین سردی اور تباہ کن بربباری نے دہائیوں سے مشکلات میں گھری آبادی کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں سری نگر سے ریاض مسرور کئی دہائیوں بعد اس طرح کی بربباری درجہ حرارت منفی سے پندرن ڈگری تک نیچے اور عام زندگی گویا منجمت عام لوگوں کو شکایت ہے کہ انتظامیہ نے انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جب سرکار کرتا ہے انہیں اب ہم خود کر رہے ہیں صفائی اس کا کیونکہ ہمارا روزی روٹی کا مسئلہ ہے یہاں اس لیے ہم خود صفائی کر رہے ہیں انتظامیہ نے بھی اعتراف کر لیا کہ وہ اس قدر شدید برباری کے لیے تیار نہیں تھی بجلی کی نایابی میں لوگ مٹی اور خاص ٹہنیوں سے بنی کانگڑی کا استعمال کرتے تو ہیں ہی لیکن ایسے میں کچھ غزائیں بھی ہیں جنہیں سردیوں کا ساتھی کہا جاتا ہے گوشت کا حریصہ ان میں سر فرست ہے کباب، کورما اور کیما یوں تو ہندوستان اور پاکستان کے معروف پکوان ہیں لیکن کشمیر میں حریصہ ایسا واحد پکوان ہے جو نہ صرف لذیذ ہے بلکہ شدید سردی کے خلاف ایک انتظام بھی ہے بیرونی دنیا کے ساتھ کشمیر کو ملانے والی واحد رابطہ سڑک سرینگر جمہو شہرہ سردیوں میں اکثر بند رہتی ہے تو ضروری اشعہ کی قلت ہوتی ہے اسی لیے لوگ گرمہ میں سخائی گئیں سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں لیکن یہ سوکھی سبزیاں ان مشکلات میں ہمارے کام آتی ہیں سرما کے دوران برباری سے سیاہ اکثر لطف اندوز ہوتے تھے لیکن اس سال سیاہوں نے بھی کشمیر کا رخ نہیں کیا ہم اس وقت وادی کشمیر کی خوبصورت ترین جھیل ڈال لیک کے بیچوں بیچ یہاں پر جو کوہرہ جمع ہے اس کی پانی کی ستح پر کھڑے ہیں یہ پچھلے چالیس سال میں پہلا موقع ہے کہ اس طرح کی شدید سردی کشمیر میں پڑی ہے اور لوگوں کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا ہے وہ الگ لیکن دوسری طرف یہاں انتظامیاں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر برف ہٹانے کا کوئی انتظام ان کے پاس نہیں ہے ریاز مسرور بی بی سی نیوز سرینگر